شہر رمضان التي انزل فيه القرآن هدن لماس و بینات من الهدى والفرقان شہر رمضان التي انزل فيه القرآن هدن لماس و بینات من الهدى والفرقان رمضان کی کوئی گزارہ کیسے جائے پروگرامز کیا ہوں اس میں یعنی آپ کو ایک بہترین مہینہ ہے آپ چھٹیاں کبھی اپنے جو وہ کرتی ہیں پروگرامنگ کرتی ہیں کہ فلا جگہ جائیں گے فلا تاریخ وہاں جائیں گے اس کے بعد وہاں جائیں گے اس کے بعد وہاں جائیں گے اتنے دن یہاں رہیں گے وہاں یہ کریں گے پورا ایک پروگرام ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس ایک روحانیت کو اپنے قوی کرنے کا ایک پروگرام ہے اس مہینے میں اس کو کیسے گزار کی اس میں چند چیزوں کا آپ کو ایک لسٹ بنا کے رکھیں کوپی ایک منٹین کریں کہ اچھا مجھے یہ کرنا ہے اتنی تلاوت کرنی ہے اتنی فلا چیز کرنی ہے اتنے غریبوں کی امداد کرنی ہے اتنے پیسے صدقے میں دینے ہیں فلا چیز کرنی ہے یہ کتاب ہے میں فلا کو گفت میں دوں گی یہ اس طرح سے کروں گے پورا ایک آپ دیکھیں گے کوپیاں بھرتی چلی جائیں گے اور آپ دیکھیں گے ارے بہت مزہ آپ کو آئے گا کہ واقعی نیکیوں کی اس طرح سے اس طرح things to do اور وہ سب کو جو آپ پورے چارٹ بناتیں کہ آج کے دن مجھے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اس طرح کی پروگرامنگ آپ اپنی کریں فلا دعا پڑھنی ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے پھر گھر کے یہ فلا فلا کام نہیں امٹانے ہیں والدہ کا ہاتھ بٹانا ہے اور اس سب فائدہ سواب اور فائدہ آپ کو لیتی چلی جائیں یعنی مستحب کاموں کی تلاش اتنا وقت نہیں ورنہ میں اس کی بھی پوری ایک فیرست آپ کے سامنے بیان کرتا لیکن یہ کہ آپ خود تلاش کریں کہ کون سے کام ایسے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دو تین چار کے بعد آپ کی انگلیاں جو ہیں اس جگہ پر روک جائیں گے وہ تین چار ہوگے بس کافی اس میں اس سے زیادہ کہاں تلاش کریں جیسے ہمارے استاد محترم بھی اپنے اس میں کہتے ہیں کہ جب ہم میدان عرفات میں کہتے ہیں ان سے یا مثلا پندرہ شابان کی رات کو یہ شب قدر میں کہتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کو شمار کریں تو کہہیں اکثر افراد کی انگلی ایک پر ہی اٹک کے رہ جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے کونسی گناہ کی بات ہو رہی ہے یعنی اپنا گناہ بھی کوئی یاد نہیں آ رہا ہوتا میدان عرفات میں کہا جاتا ہے کہ پروردیار کی دس نعمتوں کو شمار کریں تو لوگ انگلی پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کونسی نعمت کو شمار کریں تو ایسا دماغ بعض اوقات ماؤف ہو جاتا ہے تو مستعب کاموں کی تلاش آپ باقید ایک لسٹ بنائیں ابھی آپ کے پاس ایک آدھ روز اور ہے بس یہ ہو گیا کہ حالات کی وجہ سے یہ ایک ہفتہ ڈیلے ہو گئے ایک لاس ورنہ پچھلی دفعہ بات بیان ہو جاتی تو آپ کے پاس اور وقت آ جاتا ہے پہنال مستعب کاموں کی تلاش کریں پھر دوسری ہے کہ درست کہ اگر کوئی پروگرام کسی جگہ پر ہو رہے ہو تو اس میں آپ شریک ہو اور اگر کسی جگہ نہیں ہو رہے تو اپنے علاقے میں اپنے گھر میں بھی آپ بہت سی چیزیں شروع کر سکتی ہیں اپنے گھر میں ایک ہفتے ایک کے گھر میں ہو جائے دوسرے ہفتے دوسرے گھر میں ہو جائے اسی طریقے سے ہی جو ہے دین کا کام آگے بڑھتا ہے بس گھر میں صرف افتاریاں بکتی رہیں اور سہریاں بکتی رہیں اور ٹی وی اور وہ بھی یہی فریضہ انجام دیرا جتنے باہر بورڈ لگے ہوئے اس سے وہ صرف کھانوں ہی کو پروجیکٹ کر رہے ہیں گویا صرف رمضان صرف تھوڑی سی دیر روکنے کا اور اس کے بعد فقط کھانے پینے ہی کا نام میں کتاب بھی دوہ خرید کے لے کر آیا تھا ایک عام مسلمانوں کے بکسٹال وہاں پہ تھی آکابر کا رمضان اس میں میں اپنے شوق میں لے کر آیا کہ دیکھیں چھے کیا کیا کرتے رہے ہیں بہت سارے افراد تو پتے ہیں تو اس میں کھانوں ہی کی تفصیل لکھی بھی تھی سارے سہری میں یہ اور افتار میں یہ اور پہلا چیز میں یہ تو صرف کھانے پینے کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اور چیزوں کی طرف میں انسان متوجہ ہو کہ اس مہینے کو میں کیسے گزار تو دروش کے ایسے پروگرام اس میں یقیناً معرفت کی باتیں ہوں گی اس میں احکامات بیان کیے جائیں گے اس میں انسان کی روحانیت کو قوی کرنے والی بہت سے چیزیں ہوتی ہیں اچھا کر کہیں جانا ممکن نہیں ہے یعنی قاد ممکن نہیں ہے تو آپ مدرسے کی لائبریری کی ممبر بن کے سیڈی لیں کتابیں لیں مدرسے کا چینل ہے یوٹیوب کے پر اس میں مختلف علماء کے دروس وغیرہ موجود ہیں ان کو آپ سنیں یعنی اپنے معلومات میں اس طرح سے درس و تدریس میں اس مہینے کو گزاریں یہ خود اس کے پروگراموں میں خاص طور پر شامل ہونا چاہیے سوتے ہوئے اور کھاتے ہوئے اس مہینے کو صرف گزارنا نہیں چاہیے اس کے بعد کتب کا مطالعہ یہ ضرور اپنی لازمی طور پر زندگیوں میں شامل کریں دیکھیں کتاب اگر کوئی شخص نہیں پڑے گا صرف ہم پچھلے جو یہاں پر سینئر گروپس ہیں ان کو بھی اکثر اور بیشتر ڈاٹ پٹار ہوتی رہتی اس معاملے میں کہ صرف مدرسے میں پڑھائے جانے والے نوٹس کی حد تک اگر آپ رہ گئیں تو کوئی خاص آپ کو علمی ترقی نہیں کر پائیں ظاہر ہے یہاں پر ایک ہفتے میں ایک کلاس ہوتی اتوار کے دن یہ صرف آپ آتی ہیں تین گھنٹے کی اس میں چلیں دو لیکچرز آپ کے ہوگئے یہ بہت ناکافی ہیں سال بھر میں اگر کریں چھٹیاں اٹھٹیاں سب نکال لیں تو کتنا کم وقت آپ کے پاس بچتا ہے تو آپ اس کمی کو کیسٹوں کے ذریعے اور کتابوں کے مطالعے کے ذریعے پوری کریں تو بہت سے چیزیں مہتاج نہیں ہوں گے کہ اتوار کو جائیں گے تو ہم کچھ حاصل کریں گے باقی پورے ہفتے ایسی گھر میں بیٹھے ہوں نہیں کتاب مطالعے کتب کے عادی بنے اچھے اچھی کتابے ہر خاتون کی میں توقع کرتا ہوں کہ ہر ایک کے پاس اپنی ایک ذاتی لائبریری ضرور گھر میں ہونی چاہیے چاہے ایک شیلف پر مشتملی کیوں نہ پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتی جائیں بڑھاتی جائیں بڑھاتی جائیں لیکن ایک ذاتی لائبریری ٹھیک ہے اببہ کی ہے بھائی کی کوئی ہے نہیں آپ کے اپنی ایک ذاتی لائبریری ہونی چاہیے چاہے وہ کتنی کم کتابیں دس پندرہ کتابوں سے اس کا آغاز کریں لیکن ہونی چاہیے تو اس کی طرف ذاتے سے زیادہ کوشش کریں رغبت کریں اگلی چیز یہ ہے کہ ایسے افراد کی آپ کو مدد کرنی ہے جو مالی لحاظ سے فکری لحاظ سے اعتقادی لحاظ سے یا میدان عمل میں کمزوری کے اعتبار سے ہوں ان کی کمک اور مدد آپ کو کرنی ہے صرف ہم مدد صرف پیسوہی کی مدد کو سمجھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کتنی خواتین ہیں ان کی نماز روزیں غلط ہوئے چلے جا رہے ہیں مسائل شریعت کا ان کو علم نہیں ہے آپ دیکھ رہی ہیں عورتوں کے مخصوص مسئلے دیندار خواتین بھی صحیح طور پر ان سے واقف نہیں ہیں دو چیزیں آپ سنیں عورتوں تک پہنچائیں ان کی نمازیں خراب نہ ہوں روزیں خراب نہ ہوں کیسے ہیں آپ اس پر اقتفا کر کے بیٹھ جاتیں گے چند باتیں آپ کو پتہ چل گئی ہیں اور کسی دوسرے کو آپ نہ بتائیں اس ماہ مبارک میں کمزوروں کی مدد کمک چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے کمزوروں ان کی مدد کریں عمل کے اعتبار سے کمزوروں ان کی مدد کریں فقی اعتبار سے کمزوروں ان کی مدد کریں بہت ساری چیزوں کے اندر ہماری لحاظ سے ان کی بھی کریں لیکن صرف ہمارے ہاں مدد کرنے کا مفہوم فقط اور فقط پیسے کے اعتبار سے ہی ہو جاتا ہے وہ تو آپ آج آپ کو دس کروڑ روپے بھی دے دیے جائیں تو ایک گھنٹے میں اتنے مستقین ہوں گے کہ اگلے گھنٹے پھر دس کروڑ کی ضرورت آپ کو پیش آئے گی وہ پروردگار ہے عالمی سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے کتنا بھی لیکن جتنی ہمارے اندر اپنی حیثیت ہے چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہوں چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہوں اپنے ریسورسز کو استعمال کرنے کے اعتبار سے ہوں آپ کی چند عورتوں کے اندر سے ہے آپ مجالس پڑھنے جاتی ہیں دو چار لوگوں آپ کے نگام ہیں کچھ غریب ہیں ایسے کچھ کو کتابوں کی ضرورت ہے کسی کچھ ہے آپ اپنے وسائل کو بروے کارنا ہے کسی سے کہے سن کر بھی آپ مدد کروا سکتے ہیں ضرور نہیں کہ آپ کے پاس اپنا ہی اتنا کچھ موجود ہو اور ہر ایک کو اپنی جب سے ہی آپ مدد کرنے ہیں اپنے تعلقات کو استعمال کریں اس کا یہ مسئلہ ہے ان کو کچھ کتابوں کی ضرورت ہے ایک ہزار روپے مسئل چاہیں آپ کسی کو بھی لے کے کتابیں جو ہے گفت میں دلوا دیں تاکہ یہ دین کا کام آگے بڑھے یہ صرف پیسوں کی حد تک نہ رہ جائے معاملہ مسئل بہت سے لوگ ہوتی ہیں جیسے مولانا عزدہ اوزانی صاحب تھی ان کے پاس بہت سے افرا خواتین ہیں پردہ مکمل نہیں ہیں ان کا اور جناب مارد حضرات ہیں داڑی نہیں ہیں اور سید ان کے پاس وہ خود فرماتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا حق خود ختم کر لیا جو کھلم کھلہ گناہ کرے اسے سہم سادات نہیں دیا جا سکتے تو آپ اپنے ہولیے کو صحیح کریں داڑی وغیر رکھیں کہیں کتنے ہی افراد ہیں ان کو یہ مسئلہ بتائے کہ چاہے انہوں نے شاید بہت سے افراد ہیں لالچی کے تحت داڑی رکھ لی ہماری تاکہ مدد ہوتی رہے ان عورتوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہو لیکن ایک بات آپ کچھ پیغامت آگے پہنچائیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ بہت سارے افراد حق رکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بہت سے گناہوں کے باعث اپنے حقوق سے خود محروم ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں بہت سی وجوہات کی بنا پر تو یہ ایک ایسی چیز ہے یعنی کمزور لوگوں کی مدد جس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں آپ باقہ دیں صرف سننے کی حتی کے نوٹس بنانے کی حتی نہ رہی گا جب تک عمل نہ کریں ورنہ یہ سب بیکار ورنہ تو کتابیں کہ قبرستان بھرے پڑھیں تمام چیزوں کے عذکار سے وہ لے کے آپ بھی خیلف کے اندر بھر لیجئے اگر عمل نہیں کرنا تو بھی کوئی فائدہ نہیں اچھا پھر اس کے بعد ایک چیز آتی ہے اور وہ ہے روزانہ کی جو دعائیں یہ بھی بہت اہم ہے ایسا نہ ہو کہ صرف عمل کے لیے بہت سارے چیزیں آپ کر رہے ہیں کہ بھئی میں فلا کی مدد کر رہی ہوں اور فلا یہ کر رہی ہوں اور دعاؤں سے غافل ہو جائیں نہیں ہر شخص کی روحانیت کی ایک نیٹ بھی ہوتی وہ دعا اسکار اس سے اس کی نیٹ پوری ہوتی تو اس میں افرات و تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک کام کر رہے ہیں تو دوسرے کام سے بلکل پہلو تحی کر لیں گے ہم وہ کام کرتا رہے ہیں غریبوں کی مدد کرتا رہے ہیں لیکن دعائیں نہیں پڑھنے دعائیں بھی پڑھنا ضروری ہیں دعائیں بھی پڑھنا ضروری ہیں تو روزانہ کی جو مشہور دعائیں ہیں وہ بھی سلسلے میں جو ہے وہ ضرور پڑھیں یا علی ہو یا عظیم ہو یا غفور ہو یا رحیم والی دعا وہ ہر نماز کے بعد جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی آپ کو مفاتی میں مل جائے گی مائے مبارک رمضان کی روزانہ کی جو دعا رمضان میں پڑھنے کی کچھ خاص دعاوں میں سے یہ بھی آپ ضرور اس میں پڑھیں مفاتی کھولیں اس کے اندرے سب دعائیں آپ کو لکھی ہوئی نظر آ جائیں گے یہ والی جو دعا ہے یہ بھی آپ کو مفاتی اور دیگر کتابوں میں مل جائے گی تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ لازمی ان دعاوں کو روزانہ پڑھنے کی عادت دالیں تلاوت قرآن ہے یہ آپ اس کا انشاءاللہ جب شب قدرگ گفتوبہ آئے گی اس میں ہم اس کے بہت سارے اسرار اور عموض جو علماء نے بتایا ہیں وہ آپ کے خدمت میں بیان کریں گے کہ تلاوت قرآن جو اس مہینے کی بہار ہے اس میں اس سے بالکل بھی غافل نہ اور اس کے اندر بھی اس بات کی تفصیل آئے گی کہ بہت سو میں تو مطالق یہ بات کہی جاتی ہے کہ لوگ کہتے بھی ہیں اور بات صحیح بھی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے وہ کہتے ہیں اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو چند آیات سے زیادہ ہم روزانہ نہیں پڑھ سکیں گے تو کیا بہتر ہے تلاوت تیزی سے کرتے ہوئے چلے ہیں وہ بہتر ہے مثلا چند آیتوں کو تدبر سے تفکر کے ساتھ پڑھ لیں تو اکثر علماء کا یہ کہنے کہ ماہ رمضان میں قرآن کو ختم کر رہے کا اور تلاوت کو کرتے ہوئے جانے کا اس کی ایک الگ سے بھی تاقید آئی وہ تو ٹھیک ہے تفکر کریں تدبر کریں اس کو تو کبھی بھی کوئی امانہ کر سکتا ہے نہ سلسلے میں کوئی دور آئے ہیں لیکن رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف تلاوت بھی مطلوب ہے اس کو جو فائدہ ہے آپ جس کام کے لئے بھی جس فکر سے بھی آپ تلاوت کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کے لئے الگ موقع کوئی نگا لی تفسیر آپ لے کر بیٹھیں اس میں تدبر کریں تفکر کریں درستہ قرآن سنیں لیکن خود قرآن کو ختم کرنا اور فقط تلاوت بھی مطلوب ہے چاہے آپ کو کچھ سمجھ بھی نہ آئے یہ خود رمضان کی الگ سے خصوصیت ہے کہ اس میں جتنی زیادہ ہو سکے تلاوت کریں چاہے اتنی زیادہ تفکر کے ساتھ ہم نہ بھی کر سکیں یہ صرف رمضان کے حوالے سے میں آپ کے خدمت میں بات بیان کر رہا ہوں ایران میں ہم دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں جو اچھی دیکھیں اس قوم میں نکال نکال کے جب بھی پیش کرتے ہیں ہاں پہ بھی ہمیں نظر آئے تو ہم آپ کی بھی تصویر اس میں لگا کے پیش کریں کہ گوٹ دینے کیلئے لائن لگی ہوئی ہے خواباتین کے تو یہ فالت وقت یہاں پہ بھی کیوں آیا کیے جاتے تلاوت ہے قرآن قرآن لے کے اس لائن میں لگ کے بھی تلاوت ہو سکتی ہم دیکھتے ہیں کتنے افراد ہیں اور ممالک ہیں ائرپورٹس پہ آپ دیکھیں جہاں پڑھنے لکھنے کا کچھ رجحان لوگ وہاں ائرپورٹس پہ فارے ہوگا تھے بجائے کہ ہاں ایک دوسرے کو بیٹھے دیکھتے نہیں ہمارے ائرپورٹ پہ جائیے ہر آدمی دوسرے کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں پہ آپ جائیں ہر آدمی کے ہاتھ میں تقریباً کتاب ہوتی یعنی جو غیر مسلم معاشرے ہیں وہ ان کی بات کر رہا ہوں وہ ایک دوسرے کو بیٹھے صرف تجسس کے نگاہ سے دیکھنے ہی رہے ہوتے کیا نظر بازی کر رہے ہیں بیٹھ کے ادھر سے ادھر آ رہے ہیں سکول کالیج یونیورسٹی کے پوائنٹ میں آپ بیٹھ کر آ رہے ہیں گھنٹا گھنٹا بھر اس کے اندر لگ جاتا ہے اس کو کیوں مرضائے کر رہے ہیں اس میں تلاوتیں قرآن کریں کوئی اپنی اور کتاب اٹھا لیں اس کو وقت کو یہ خود کائم منیجمنٹ کا قصہ ہے تو پہلال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ دعاوں کے اندر بھی اپنے آپ کو جو ہے سلسلے میں لگانا ہے خدا سے راز و نیاز بھی اس مہینے میں جو ہے وہ کرنے ہیں اس کی راتوں میں اور دنوں میں تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ دعائیں اور اس سے کوئی مفاتی الجنان اٹھائیں اس کے اندر مجبور ہوئے ہیں واقعی یہ مہینہ مکمل سوا پر فائدوں کو اٹھانے کا مہینہ ہے تو یہ ہے اور اس مہینے میں خاص طور پر صدقہ دینے کی بھی بڑی تعقید ہے اس میں مختلف وقت میں صدقہ بہت سی خواتین کے مطالق ملل میں بات آتی ہے بس ہر بات ہر تھوڑی در بات گھنٹے بر بات انہوں نے بہت ساری ریزگاری بھی جمع کر کے رکھے ہوئی ہے ہر تھوڑی تھوڑی در جب بھی گزر رہی ہیں وہاں سے نکالا انہوں نے اسے ریزگاری اٹھائی اور صدقہ کے باکس میں ڈال دی جو پہلے سے اجازت یافتہ ہے ایسا باکس ہے جو کہ حاکم شرعہ سے جو صدقہ کے مسئلے میں نے اس سے پہلے بیان کیے تھے یا کسی غریب سے اجازت لی ہوئی ہے کہ اس کو جمع کر کے ایک ساتھ دے دیا جائے گا تو ہر موقع ہر لمحے آتے جاتے ہر وہ صدقات کی کہا جاتا ہے نا روایتوں میں کہ انسان قیامت کے میدان میں اپنے صدقات کی چھاؤں میں ہوگا انہیں جتنے زیادہ ہوتے ہیں صدقات دی ہوں گے اپنے زندگی کو لگائی چاہے رزگاری جمع کر کے بار 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 دن میں ورنہ ہوتا نہیں کہ دن میں صبح میں ایک دفعہ دے دیئے ایک دفعہ آت میں دے دیئے نہیں کئی دفعہ بھی دینے کی نیکیوں میں کیا پریشانی ہے کہ اس کو متعدد بار نہیں انجام دیا جا سکتا جتنے دفعہ ہو سکے آپ کوشش کریں کہ صدقات وغارہ بھی اس انداز سے آپ دیتی رہیں ستر بلائیں ہر دفعہ دور ہو جاتی ہیں تو بار بار دینے سے جتنے دفعہ دیتی جائیں گے اتنی ستر ستر بلائیں دور ہوتی چلی جائیں گے اور پرغمبر اسلام کی جو حدیث میں سے بھی ہے اللہ مصول اللہ علیہ وآلہ کہ گناہ بھی صدقہ دینے سے جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں اور بہت ساری روایت اس سلسلے میں جو ہیں اور ہمارے آٹھویں امام امام موسیق عاصم علیہ السلام کے مطالب فرماتے ہیں اللہ مصول اللہ علیہ وآلہ یعنی آٹھویں امام کہتے ہیں اپنے والد ساتھویں امام کے مطالب کہ میرے بابا رمضان کی آخری تاریخوں میں ہر رات بیس رکعت نماز مستحبی بڑھا دیا کرتے تھے ہر رات بیس بیس رکعت آخری راتوں میں ہر رات میں بیس بیس رکعت مستحبی بڑھا دیتے تھے ہم جیسے جیسے دن قریب آتے جاتے ہیں ویسے ویسے نمازوں کی کوئی کم کرتے چلے جاتے ہیں لیکن وہ بڑھا دیا کرتے تھے اچھا اب اس میں آپ کو زبان کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول رکھنا ہے اس کا خیال کرنا ہے آنکھوں کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول رکھنا ہے حرام چیز کوئی نہ ہو رشبت فوری اور مختلف چیزیں یا مال حرام اس طرح سے کمانا اس پر اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے اور ایک چیز دیکھیں بہت ساری طبیعتیں ایسی ہیں کہ ان کی طبیعتیں عام دنوں میں روزہ رکھنے پر تیار نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے ہمیں بہت زیادہ سواب معلوم ہے لیکن کیا کہنے دل نہیں چاہتا روزہ رکھنے پر ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کی امداد کرنے کا اور صدقات دینے کا کتنا سواب ہے لیکن انفراق بھی سبیل اللہ کے اوپر دل زیادہ تیار نہیں ہوتا ہاتھ جیب کی طرف زیادہ جاتا نہیں ہے سلسلیں ٹھیک ہے نمازیں جو ہیں ہمیں پتا ہے کہ آپ کو شبیداری کی کتنی تاقید ہیں نماز شب پڑھنے کی کتنی تاقید ہیں لیکن نماز شب کے لئے کوشش کے باوجود اٹھا ہی نہیں جاتا ان لوگوں کے لئے بھی ایک آسان حل بتایا گیا وہ افراد اور یہ حل جو بتایا ہے ہمارے چھٹے امام یوم جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ جن کی طبیعتیں انفراق بھی سبیل اللہ پر انہیں صدقات دینے اور مال خرچ کرنے پر راغب نہیں ہوتی جو راتوں کو اٹھ کر شبیداری کے اوپر جن کی طبیعتیں تیار نہیں ہوتی جن سے مستحبی روزہ نہیں رکھا جاتا امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ نہیں کر پاتے تو چاہیں یہ چیزیں نہ کریں کیونکہ طبیعت ان کی مائل نہیں ہے اس طرف لیکن ان کو پھر تسبیحات اربع پڑھنے سے بہول نہیں کرنا چاہیے ایسے افراد جو ان تینوں کام نہیں کر سکتے ان کو چاہیے کہ کم سے کم یہ میرے اپنے الفاظ ہے ان کو چاہیے کم سے کم ایک تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کم سے کم روزانہ ضرور پڑھ رہے ہیں تو ان کی وہ کمی جو جو یہ صدقات نہ دینے کی وجہ سے روحانیت میں کمی ہو رہی ہے جو شبیداری اور نماز شب نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے اندر کمی آ رہی ہے اور جو مستحب روزے رکھنے سے جو فائدہ روحانیت کے حاصل ہو جانے چاہیے تھے وہ یہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں وہ تسبیحات اربع پڑھنے سے حاصل کر سکتی یعنی یہ نہ ہوگا بس ایک دفعہ پڑھ لی کم سے کم ایک تسبیح تو سو کی ایک تسبیح روزانہ اگر تسبیحات اربع کی پڑھ لی جائے تو ان تمام سواب کو دلوا دے گی آسان ترین حل ان افراد کے لیے اللہ جائے اللہ جائے اللہ جائے